پرسیر کی تاریخ اولیاء اللہ کی خدمات کمالات اور نشانیوں سے پھری پڑی ہے پاکوہین میں دین اسلام کی ترویج و اشارت میں اولیاء اللہ نے گران قدر خدمات انجام دی اور عوام الناس کو دین اسلام اور کلمہ کی دولت سے مالا مال کیا اس سنسلے کو جاری رکھنے کے لئے برسدیر میں اور بالخصوص جمع کشمی کی خوبصورت وادیہ نیلم چھال شریف سے تعلق رکھنے والی عظیم روحانی اور ہر دل عزیز شخصیت ولی اکامل مرشد حق پیر طریقہ چکرگوشہ سرکار جھاگی حضرت الہ آدمیہ محمد شفی جھاگی رحمت اللہ تعالیہ اثر حاضر کے ایک باکرامت پیدا شیر ولی تھے جاگ شریف وادیہ نیلم کے مشہور گاؤں لوات کا دہی علاقہ ہے جو مزفرباد سے چند سو کلومیٹر کے فاصلہ پر زیلہ نیلم میں واقعہ ہے اس علاقہ میں لوات نالا ایک بہت بڑی آگشار کی صورت میں بلندی سے نیچے گرتا ہے جس کا پانی پیس ہوارے کی طرح دور تک چھاگ اڑاتا ہے اسی وجہ سے اس آگشار کے گرت کا علاقہ چھاگ شریف کہلاتا ہے آپ کے والد محترم اور آپ کی ولادت بھی چھاگ شریف میں ہوئی آپ کے والد محترم کی ولادت کا جب ابتدائی طور پر چچا ہوا تو آپ جھاگ میں ہی رہتے تھے اہلے علاقہ اور اطراف کے علاقوں میں آپ جھاگ والے مولوی صاحب کے نام سے مشہور تھی اور پھر والد محترم کا یہ اعزادی نام حضرت میاں محمد شفی جھاگوی رحمت اللہ علیہ کے طرف سجا اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ جھاگوی لکھا اور بولا جاتا ہے حضرت الہاج میاں محمد شفی جھاگوی صاحب نے عظیم روحانی بزرگ قطب الاکٹاب خوص زمان حضرت مولانا الہاج میاں محمد برکت اللہ صاحب جھاگوی کے روحانی گرانے میں یکم جنوری انیس سو سنتالیس با مطابق سترہ ربیول اول تیرہ سو سٹسٹھ ہجری کو آنکھ کھولی جہاں کی صبح خداون قدود کی حمد السنا میں بسر ہوتی تھی تو راتیں عشق محمدی کے سرور میں گزرتی تھی جہاں کی ساری فضاء ذکر و اثکار اور درود السلام سے مات کر رہتی تھی ہر آنے والے کا تینہ نور مارفت سے معمور ہو جاتا تھا آپ کی پیدائی سے قبل ہی اولی اکرام میں آپ کی ولیت کے چرچے عام تھے آپ کا نام آپ کی پیدائی سے قبل بابا سید تاج الدین ناپوری کے خلیفہ بابا سید عبد الشکو شاہ رحمت اللہ علیہ نے تجویز فرمایا ولادت کے بعد آپ ابھی قوت میں تھے کہ ایک مرتبہ حضرت اللہ فتین باڈی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو بے سختہ فرمایا مرد تو میں نے آج دیکھا ہے جھولے یعنی گود میں ہوتے ہوئے بھی جس کی نگاہ عرش پر ہے بچپن تئی آپ سے کرامات کے ظہور کا سنسلہ چاری رہا آپ نے راہِ الٰہی میں ساری زندگی سخت میند، چلہ کشی اور ریاضت میں گزاری آپ کی زندگی کا بڑا عرصہ خلوت نشینی اور عبادت میں گزرا آپ کے مردین، مقتدین اور عقیدت رکھنے والے کشمیر کے دونوں اطراف مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں آپ کے والد محترم لواد چھاک شریف سے حجرت کر کے دواریاں بالا تشریف لے گئے جہاں انہوں نے سالکابات کے نام سے بستی بسائی اور سارے زندگی وہیں گزاری اور سالکابات سے ہی اپنے فیض و برکات کا سنسلہ چاری کیا اور یہی آپ کی آخری آرامگاہ و مزار شریف مرچہ خلائق ہے حضرت الہاد میاں محمد شفی جھاگی صاحب نے ابتدائی تعلیم سالکابات شریف دواریاں سے حاصل کی حضرت صاحب کی ابتدائی زندگی کا زیادہ تحریصہ اپنے والد ماجر غصر زمان سرکار جھاگی کی زیرے تربیت و نگرانی میں بسر ہوا سبر و حضر میں ہر لہما ان کی معیت میں رہے حضرت سرکار جھاگی کو آگ سے بہت محبت کی ایک لہما کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دیتے تھے حضرت صاحب اپنے والد گرامی غصر زمان حضرت سرکار جھاگی کے دستہت پرست پر بیٹھ گئے آپ اپنے والد ماجر کی طرف سے طریقت و تصافف کے سلاسل اربع معروفہ کی خلافت سے سرفراز اور مجاز و معزون تھے اس کے علاوہ برسگیر کے ممتاز روحانی پیشوا حضرت بابا سید تاجدین ولی ناکپوری کے فیض یافتہ شیخ طریقت حضرت سید میر محمد علی تاجی کے جانب سے بھی سنسلہ آلیہ چشتیاں سابریہ کے خلافت جیافتہ تھے آپ کے حضرت دیوانِ آلِ حبیب علی حان سجادہ نشین عجبیر شریف اور پیر بلال احمد چشتی گدی نشین عجبیر شریف سے بھی گہرے روحانی مراسم رہے آپ خود فرماتے تھے کہ بیعت کے بعد والد محترم کی سرپرستی میں سالکاباد شریف کے سامنے موجود جنگل میں ایک غار میں چلکشی کی والد محترم اور مرشد کے حکم پر ایک ماہ تک غار میں ہی گزارتے کھانا سالکاباد سے سرکار چھاگوی بچھواتے جو تین چار دن تک کے لیے کافی ہوتا ایک ماہ کے بعد غار سے واپس سالکاباد گھر پر مرشد والد گرامی کی حدمت میں حاضر ہوتے اور مزید ہدایات لے کر پھر واپس اسی غار میں چلکشی کے لیے چلے جاتے یہ سنسلہ کئی ماہ تک جاری رہا آپ کو یہ منفرد عزاز حاصل ہے کہ بابا سید آجدین ناکپوری رحمت اللہ علیہ کا جو فیض بابا سید عبد الشکور شہر رحمت اللہ علیہ حیدر آباد دکن انڈیا سے وادی نیلم حضرت مولانا محمد برکت اللہ جھاگوی رحمت اللہ علیہ تک لائے اسے آگے جاری رکھنے کا خاندان میں آپ واحد ذریعہ بنے آپ اپنے مردین کو بھی چاروں سلاسل میں پیت فرماتے تھے چشتیاں سابریا یہ سنسلے کا رنگ غالب رہا البتہ زندگی کے آخری ایام میں آپ کا زیادہ رجحان نقش بندی سنسلے کی جانب تھا حضرت میاں محمد شفی جھاگوی صاحب کی طبیعت میں بہت ساتھ کی تھی آپ تکلف اور دکھاوے سے پاک طرز زندگی کے مالک تھے ہمیشہ سادہ لباس زیب تنک فرماتے افاج پاکستان کی وردی سے بہت محبت تھی اور اسی رنگ والے لباس کو بہت پسند کرتے تھے حضرت سرکار جھاگوی کے اس مبارک کے موقع پر آپ کی حاضری شکینی ہوتی آپ اسلام و معاشرے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے آپ کی ہر بات با مقصد اور دین اسلام کی تعلیمات اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی ہوتی تھی حضور پرنور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت اور عشق اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروہ ہی آپ کا مقصد حیات رہا آپ کے زیر سایہ انجمن محبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزاد کشمیر کے پلیٹ فارم سے دینی محافل کانفرنسوں اور ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگراموں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کی کوشش فرماتے رہے اور اسی مشن کو ان محافل کے ذریعے حکیمانہ انداز کے ساتھ پوری ریاست میں پھیلانے کی کاوشیں کرتے رہے سادات کرام و اہلِ بیت عظام کی تازیم و توقیر تو تمام صوفیہ کرام کا طورہ امتیاز رہا ہے حضرت غوصر زمان جھاگوی کا سارا خانوادہ خصوصیت کے ساتھ سادات کرام توقیر و تازیم کو اپنی سہادت و خوشبقتی تصور کرتا ہے آپ اپنے لئے فرماتے ہیں کہ میں مسکین اور آجز ہوں جب ہم آپ کے فکر کی بات کرتے تو آپ فرماتے تھے کہ میں تو آجز اور مسکین ہوں اس کے بعد وہ بھی یہ محمد بخش کا شیر پڑھتے اوکھی کار فقیری والی چڑھ سولی تے بینہ اوکھی کار فقیری والی چڑھ سولی تے بینہ سنگیاں مندیاں ہر کوئی آکھے آجز ہو کے رہنا اللہ تعالیٰ کی ذات اکسس سے محبت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے عشق اور اہل بیعت اور صحابہ کرام سے محبت آپ کی زندگی کا ہمیشہ نمائی پہلو رہا نات اور قوالی بہت زوق سے سنتے اور دورانے سماعت آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری رہتی تھی زافے بدنی بیماری کے باوجود سردیوں کی شدید سرد اور طویل راتوں میں بھی محفل نات میں شرکت فرماتے مظفر آباد شہر اور گرد و نما میں محفل نات و محفل ملاد کے فروغ میں آپ کا قلیدی وانومائی کردار ہے مظفر آباد میں مرکزی صیرت کمیٹی کے تحت نکلنے والے سالانہ مرکزی ملاد مصطفیٰ کے جلوس کی قیادت بھی آپ خود فرماتے مظفر آباد کی خوش قسمت گلیاں گواں ہیں یہ ولی کامل سرکار کی آمد مرحبا کے ناروں کی گونج میں سب چھکائے فقیرانہ انداز میں مدینہ مارکیٹ کی گلیوں سے عشق و محفت کا یہ سفر تیہ کر کے یونسٹری گران میں تشریف فرما ہوتے سات فروری دوہزار اکیس اتوار کی شف آپ کو معمولی سے تکلیف ہوئی اہل و ایال آپ کے جس جمع ہو گئے لوگوں کو آپ کی علالت کا علم ہوا تو بے شمار مرد و زن گھر اور اسپتال پہنچ گئے سبیس فروری دوہزار اکیس کی شب اچانک آپ کی طبیعت میں معمولی سی تبدیلی محسوس کی گئی آپ کو قبلہ رکھ کیا گیا تو آپ کی زبان اکسس سے کلمہ شادت کا ورد جاری تھا اسی لحے آپ کی آنکھیں بند ہو گئی اور انوکی تاری ہو گئی ستائیس فروری دوہزار اکیس تیرہ رجب المرجب چودہ سو بیالی سجری صبح پانچ بجے اسلامباد کے نیچی سپتال میں اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اسلامباد سے مظفر آباد کی جانب آپ کے جنازے کے ساتھ سینکڑوں گاڑیوں اور ہزاروں افراد کا کافلہ روانہ ہوا حضرت صاحب کے جس سے اقدس کا خوحانلہ کے پل پر شاندار استقبال کیا گیا پورے راستے میں ذکر الہی اور درود اسلام کی صدائیں گونجتی رہی راستے میں جا بجا لوگوں نے جنازے کا استقبال کیا اور جنازے پر پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے مظفر آباد کے سب سے بڑے میدان یونسٹی گرون مظفر آباد کا انتخاب کیا گیا 28 فروری کے دن مظفر آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ لوگوں نے دیکھا اور اس سے میڈیا اور اخبرات نے بھی اس کی تصدیق کی لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت کے باعث گرونڈ میں جگہ کم پڑ گئی جس کے باعث لوگوں نے گرونڈ سے منسلک سڑک پر نماز جنازہ ادا کی آپ کی آخری آرامگاہ مظفر آباد شہر کا نہایت خوبصورت پرخضہ دیدازیب اور بلند مقام ایمٹ آباد روڈ ہے جہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اور اسی مقام سے بہت سارے مطبر و نامور روحانی مراکز کی بھی بہ آسانی زیارت کی جا سکتی ہے اب یہ مقام آپ کے مزارے اکسس کی وجہ سے بہت پر رونک اور بکہ نور کا منظر پیش کر رہا ہے اور یہاں سے پنجگانہ نماز کی ادائیگی کے لیے آزان قرآن کریم کی تلاوت ذکر الہی نات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود اسلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں مزار شریف پر دیارت کے لیے آنے والوں کی عامد رفت بھی جاری ہے اور انتہائی روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ظاہرین اور عقیدت مند یہاں آتے ہیں اور حضرت صاحب کے توصل سے دعائیں اور التجاؤں سے اپنی جھولیاں بھر بھر کر جاتے ہیں حضرت الہاجمیہ محمد شفیق جاگوی کے وسال کے بعد ان کے سابزادے حضرت میاں محمد رفیق جاگوی ان کے جانشین اور سجادہ نشین مقرر ہوئے سابزادہ میاں محمد رفیق جاگوی کو سابزادہ دیوان احمد مسود صاحب سجادہ نشین پاک پتن شریف نے دستار پہنائی حضرت میاں محمد رفیق جاگوی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روحانی فیض جاری رکھی ہوئے ہیں آپ کے دیگر سابزادہ دان میاں محمد شریف جاگوی میاں محمد شفیق جاگوی میاں محمد عطیق جاگوی میاں محمد حلیم جاگوی اور میاں محمد دانیال جاگوی بھی روحانی سیوز و برکات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دینی و دنیاوی اعتبار سے تربیت پر جاری رکھی ہوئے ہیں حضرت میاں محمد شفیق جاگوی کا تین روزہ عرص مقدس ہر سال 26,27 اور 28 فوری کو انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے حضور قبلہ محمد شفیق جاگوی کے عرص مقدس میں سیاسی سماجی دینی شخصیات سمیت دوز راست سے ظاہرین اکرام عقیدت مندان شرکت کرتے ہیں اور نور محفت سے فیضیاب ہوتے ہیں حضرت صاحب کے عرص کے دوران پوری فضاء ذکر علائے سے معتر رہتی ہے اس مقدس میں تین روز تک صبح و شام ذکر خدا اور ذکر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ہزاروں افراد ان معافل میں شریکوں کا روحانی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں حضرت میاں محمد شفیق جاگوی نے اقوام افراد کو اپنی نظر فقر سادگی خلوص انعائد اور اخلاق سے اسلام کی سچائی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کا عصیر بنایا اور ان کی دنیا ہی بدل ڈالی آپ کے چیرے کی مسکراہات کئی غمزدوں کی شادمانی کا سمان بن جاتی تھی اور کبھی کبھی گفتگو میں ہلکا سا مزا مسکراہات کئی رنجیدہ خاطر لوگوں کے رنج و غم کا مدعوہ بن جاتا تھا ان کی اجزو انکساری کی ادا ایسی پرتاثیر تھی کہ جو ایک بار آتا وہ بار بار ملتا اور ان کی شخصیت میں ایسا تلسم تھا کہ ہر کوئی ان کے خلوص و کردار عمل و حسن سلوک کا دلدادہ ہو جاتا اللہ کریم اپنے خاص بندوں اور دوستوں کی زبان اور نظر میں ایسا بجدان پیدا کر دیتا ہے کہ پھر مشرق و مغرب اور جنوب و شمال سمت جاتے ہیں زبان سے نکلی ہر بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور جدر روح کرتے ہیں خلق خدا ان کی طرف کھنچی چلی جاتی ہے چلا گیا وہ رہبر اور جاتے جاتے رنجیتہ کر گیا چلا گیا وہ رہبر اور جاتے جاتے رنجیتہ کر گیا دلوں کو اداس اور آنکھوں کو آپ دیتا کر گیا اللہ نگے بان موسیقی 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 اے کھڑے ہاتھ لکھان بیش کرتے ہیں ملا منا سلام اور خیر سکی نے دی اور خیر سکی نے دی ساری دنیا کھان دیئے خیر آدم دیئے ساری دنیا کھان دیئے خیر آدم دیئے چٹ لنگ دا باتا ہو سی چٹ لنگ دا باتا ہو سی زندے ہویا نوک رہا میاں مٹی برگلام ہو سی زندے ہویا نوک رہا میاں مٹی برگلام ہو سی موسیقی 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 یہ سلام آج جانا ہو قبول یہ سلام آج جانا ہو قبول